ویلکم ٹو فرماس کچن اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں آل کو آپشن ملے گا اسے کلیک کریں سو ڈیٹ یو بی اپ ڈیٹیڈ ویٹ آل مائی لیٹس ویڈیوز اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے قیمہ چیز کٹلیٹ لے کر کے آئی ہوں اس کے لیے میں نے ون لار سائز کی انین لیا ہے اسے فائنلی چاپ کر لیا ہے اس طریقے سے ساتھیا پر جنجر اور گارلک ٹرش جا رہا ہے میں نے اسے بھی چاپ کر لیا ہے جنجر گارلک ایٹھ ٹو ٹین کلوس آف گارلک لیا ہے اور ٹو انچ آف جنجر گرین کورینڈر جا رہی ہے ون بنچ میں گرین کورینڈر کا یوز کر رہی ہوں فائنلی چاپ گرین چلی جا رہی ہے تھری گرین چلی جا رہی ہے اسے میں نے سلائس کر لیا ہے اس طریقے سے دیکھیں آپ ساتھی سپائیس میں میں اس میں کیومن پاڈر ڈرائی ڈوسٹیڈ کیومن پاڈر میں یوز کر رہی ہوں تھری ٹی سپون ساتھی آپ کا اس میں چلا جائے گا کرشڈ بلاک پیپر پاڈر یہ فائن پاڈر نہیں ہے یہ کرشڈ دردرہ والا اٹس ٹو اڈا ہاف ٹی سپون بلاک پاڈر بلاک پیپر پاڈر یہ پلین فلور میں یوز کر رہی ہوں پلین فلور آپ اپنے انداز سے لیں میں نے اتنا لیا ہے دیکھ لیں یہ ہاف کپ سے کم ہے یہ کوٹنگ کے لیے میں یوز کروں گی ہاف کپ سے کم ہے ون ایک جائے گا اس میں ایک میں بیٹ کر کے اس میں ڈپ کے لیے رکھا ہے چکن مین سے یہ ٹو لارڈ سائز چیسٹ کی پیس ہیں اسے بلکل فائن میں نے کر لیا ہے اس طریقے کا ٹو لارڈ سائز کے پوٹائٹوز جا رہے ہیں میں نے بوائل کر کے اس کو ایک بول میں نکال لیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتی ہیں ٹو لارڈ سائز کے میں یوز کر رہی ہوں چیز کے سلائس میں اس میں یوز کروں گی یہاں پہ میں نے تین سلائس نکال کے رکھا ہے ضرورت کی حساب سے جتنا ہوگا میں ڈال لوں گی اور ٹو سلائس آف بریڈ جائے گا ساتھ ہی اس کے ٹو سلائس آف فریش بریڈ میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو آپ اس میں جو آپ کا بریڈ کرمز ہوتا ہے اسے بھی یوز کر سکتی ہیں میں نے قیمہ برانے کے لیے کھڑائی میں جو ہے اوائل ڈال کر کے انین ڈال لیا ہے اسے سوتے میں کر رہی ہوں اور سوتے کرنے کے بعد تھوڑا سا فل فلیم پہ یہ بنا رہی ہوں میں فلیم کم نہیں کیا میں نے اسی میں میں ایڈ کروں گی جنجر این گارلک جو کرشڈ ہے میرا جنجر گارلک جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ایڈ ہو جائے گا اسی میں اسے مکس کر لیں اچھے سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسی میں میں چکن مین سائٹ کروں گی اور یہ قیمہ کو اچھے طریقے سے بنا لوں گی میں یہ دیکھیں یہ اس میں قیمہ چلا گیا مکس اٹ ویل پروپرلی سے مکس کر لیں گے قیمہ ہے چکن کا ہے تو بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے اور زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے یہ ڈیش بھی بہت ایزی ڈیش ہے میں آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی اور زبردست ڈیش لے کر آ رہی ہوں آپ لوگ ضرور ساری ڈیش کو ماری ٹرائی کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اس طریقے سے یہ اس میں قیمہ جو ہے مکس کرنے کے بعد میں نے پٹائٹو میں جو آپ کو دکھایا تھا مسالہ کیومن پاڈر اور بلیک پپر پاڈر وہ میں نے مکس کر لیا ہے اسی میں ساتھ میں کورینڈر اور گرین چلی میں اٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ بریڈ بھی جائے گی بریڈ کو میں جو ہوں اچھے سے میش کر کے پٹائٹو میں مکس کر دوں گی یہ ساری چیزیں میرے پٹائٹو میں ہی جا دی ہے جو پٹائٹو کا میں نے مکشر بنایا ہے اسی میں یہ سب کو میں ڈال رہی ہوں اس طریقے سے اس کا میں نے اچھا سا مکشر بنا لیا ہے اس میں پٹائٹو سارے مسالے اور گرین کورینڈر گرین چلی آپ کا بریڈ یہ سب کچھ اسی میں مکس ہے ساتھی آپ کا قیمہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں نے قیمہ ریڈی کر لیا ہے یہ قیمہ ہو گیا یہ بریڈ ہو گیا آپ چاہیں تو اس کے مٹن کے بھی بنا سکتی ہیں میں یہاں پہ چکن کا بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس قیمہ بنا رکھا ہے مٹن کا اگر ہے تو پھر وہ ڈال لیں اس طریقے سے میں نے پام پہ لیا ہے جو میں نے پٹیٹو والا مکشر بنایا تھا اس سے میں نے اچھا بڑا سائز کا لے کر کے پام پہ رکھا ہے اور اسی کے اندر فیلنگ کر گیا قیمہ کی بیچ میں گیا ہے چیز اس کی میں کوٹنگ کروں گی جو پلین فلور آپ کو دکھایا تھا اور فرائی کرنے سے پہلے میں اس کو ڈپ کروں گی ایگ میں اس طریقے سے دیکھیں دیکھیں یہ سٹینڈرڈ سائز ہے میں اسی سائز کا بناتی ہوں اگر آپ کو اس سے بڑا بنانا ہے آپ بڑا بنانا لیں اگر اس کا سائز چھوٹا لینا ہے آپ چھوٹا لے لیں اپ ٹو یو اس طریقے سے میں نے سب کو ریڈی کر لیا ہے اویل میرا گرم ہو چکا ہے میں ایک میں ڈپ کرتی جاؤں گی اور اسے فرائی کرتی جاؤں گی اس طریقے سے دیکھیں بہت خوبصورت سا بہت مزدار یہ ریڈی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس چیز ایویلیبل نہیں ہے میں یہ بھی ٹیپا کو بتاتی جاؤں اگر چیز ایویلیبل نہیں ہے تو نوئی ایشو آپ اسے بالکل آپٹ کر سکتی ہیں لیکن اس سے ایک مزہ بڑھ جاتا ہے آپ ڈال لیں کیونکہ یہ قیمہ چیز کٹلیٹ ہے تو اس میں ظاہر ہے چیز میں ڈالوں گی اس طریقے سے یہ ریڈی ہو گیا ہے چٹنیوں کے ساتھ لیں میونیز کے ساتھ لیں بہت مزدار لگتا ہے ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اور شکریہ بھی دیکھیں شکریہ بھی ویڈیو